اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد مہر اور آپ دیکھ ریوان ٹی وی چینل امید کرتا ہوں سب دوست خیریہ سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں منسٹری آف ہاؤسنگ اینڈ وارکس میں جو نیو جابز ناؤنس ہوئی ہیں اس کے بارے میں تمام تر معلومات و تفصیلات حاصل کریں گے اور اس میں کمپلیٹ اپلائی کرنے کا طریقہ جانیں گے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی روگیسٹ ہے ویڈیو کا لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں میں ڈیلی بیسز پہ جاب ریلیٹڈ ویڈیو آپ ڈیٹ کرتا رہتا ہوں چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو سب سے پہلے جو ادھر پوسٹ آناؤنس ہوئی ہے وہ اسیسٹینٹ کی ہے اس کے لئے بیسک پیسکیل پندرہ ہے نمبر ایوکینسز ستارہ ہیں اور اس میں پورے پاکستان سے پلائی کیا جا سکتا ہے اس کے لئے جو کالیفیکیشن مانگی گئے وہ سیکنڈ کلاس یا گریڈ سی بیچلر ڈگری ہونی چاہی آپ کے پاس اور آئی ٹی کے آپ کے پاس انفرمیشن ہونی چاہی اس کے لئے بیسک پیسکیل چودہ ہے نمبر ایوکینسز جو ہیں وہ تین ہے اس میں پورے سندھ اور پنجاب سے اپلائی کیا جا سکتا ہے اس کے لئے جو نمبر کالیفیکیشن ہے وہ سیکنڈ کلاس یا گریڈ سی انٹرمیڈیٹ ہونے چاہیے اور چالیس ورڈ پار منٹر سپیڈ ہونے چاہیے ساتھ میں اٹھارہ سے پچیس سال ایوکینسز ایک ہی ہیں صرف پنجاب کے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اور بیچلر ڈگری مانگی گئی ہے ساتھ میں ایجلی میں ٹھارہ سے پچیس سال ہے اس کے بعد یو ڈی سی کی پوسٹ ہے اس کے لئے جو بیسک پیسکیل ہے وہ گیارہ ہیں اور نمبر ایوکینسز جو ہیں وہ تیرہ ہیں اس میں سیکنڈ کلاس یا گریڈ سی انٹرمیڈیٹ آپ کے پاس کالیفیکیشن ہونے چاہیے ساتھ میں تین ویک کا آپ کے عوض بیسک آئی ٹی کا کورس ہونا چاہیے ایجلی میں ٹھارہ سے پچیس سال ہے اس کے بعد ساب انسپیکٹر کی پوسٹ ہے اس کے لئے بیسک پیسکیل ناو ہے نمبر ایوکینسز چار ہیں اور اس کے لئے جو کالیفیکیشن ہے وہ سیکنڈ کلاس گریڈ سی انٹرمیڈیٹ ڈگری ہونے چاہیے اس کے بعد ایل ڈی سی کی پوسٹ ہے اس کے لئے نمبر ایوکینسز جو ہیں وہ چھبیس ہیں کالیفیکیشن میٹرک بھی تھرٹی ورڈ پار منٹ سپیڈ مانگی گئی ہے ساتھ میں تین ویک کا بیسک آئی ٹی کا کورس مانگا گیا ہے اس کے بعد اکاؤنٹنٹ کلرک کی پوسٹ ہے اس کے لئے نمبر ایوکینسز چاریس ہیں اس کے لئے گریڈ سی یا گریڈ سی میٹرک ڈگری ہونے چاہیے اور ساتھ میں پچیس سال تک لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد ریسپشن ایسٹ کی پوسٹ ہے اس کے لئے نمبر ایوکینسز ایک ہے اس میں جو اینا صرف پنجاب کے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لئے کالیفیکیشن جا ہے وہ گریڈ سی میٹرک ڈگری مانگی گئی ہے اس کے لئے جو اپلائی کرنے کا طریقہ وہ بہت ہی سیمپل ہے آپ نے سیمپلی اوٹی ایس کی ویب سائٹ پر جانا ہے وہاں سے اس کا اپلیکیشن فارم اور چلان فارم ڈاؤنلوڈ کرنا ہے میں آپ کو لے چلتا ہوں اوٹی ایس کی ویب سائٹ پر کمپلیٹ اپلائی کرنے کا طریقہ جانتا ہوں جن لوگوں نے اپلائی کرنے کا طریقہ نہیں دیکھنا وہ ویڈیو کا سکپ کر سکتے ہیں اور جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ میرے ساتھ جوڑے رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اوٹی ایس کی افشیل ویب سائٹ ہے آپ نے سیمپلی ایدھر آ جانا ہے آپ نے جس بھی پوسٹ کے لئے اپلائی کرنا ہو مثال کے طور پر میں اسیسٹنٹ کے لئے اپلائی کرنا چاہتا ہوں اپلائی کرنا چاہتا ہوں تو سیمپل آپ نے ویو کے بٹن پر کلک کر دینا ہے جیسے آپ اس کو اپن کریں گے کور پیج اپن ہو جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کور پیج اپن ہو گیا ہے سیمپل آپ نے دیکھیں اوپر اوپر ایڈوائٹائزمنٹ ڈاؤنلوڈ کرنے کے لئے اوپر کلک کر لینا ہے اس کے بعد جو ہے نا تیسے نمبر پر دیکھیں ریجسٹریشن فارم آپ نے سیمپل اس پر کلک کرنا ہے تو اپلیکیشن فارم پر آپ اس کو جیسے اوپن کریں گے تو اس کا اپلیکیشن فارم آپ کے سامنے آ جائے گا اس طرح سے یہ دیکھیں پی ڈی ایف میں ڈاؤنلوڈ ہو رہا ہے یہ ڈاؤنلوڈ ہو چکا ہے یہ اس کا فارم ہے اسیسٹنٹ کا آپ نے اس کو سیمپلی فیل کرنا ہے اگر کسی کو بھائی کو فیل کرنے میں مسئلہ ہو تو وہ مجھ سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتا ہے اس کو آپ نے سیمپلی فیل کرنا ہے یہ تین پیج کا تقریباً فارم ہے یہاں تک یہ فیل کرنا ہے اور اس کو اوٹی ایس کے پتہ بھر بھیج دینا ہے اوٹی ایس کا پتہ تو آپ کو یہ پتہ ہی ہو گئی ہے برانچ اپریشن ای او ایم اوپن ٹیسٹنگ سرویس یہ آفیس نمبر ایک سینٹرل ایوی نیو فیس سکس بیریہ ٹاؤن اسلام آباد آپ نے اس پر سینٹ کر دینا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی کوئیسٹن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں ملتا ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جب تک اپنے بھائی کو اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھنا اپنا خیال رکھنا لائک کر کے جانا اللہ حافظ